اگر اتنی بہترین کارکردگی وزیرالہ پنجاب کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی رہی ہے اور خیبر پختونخواہ کو بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو پھر یہ بار بار کی تبدیلیاں کیوں یہ آفیسرز اپنے منصب پر بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے اسی وجہ سے ان کو ہٹانا پڑتا ہے نا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی سربراہ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں یہ ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی کارکرگی کو پر سوال یا نشان اٹھائیں بیورو کریٹس یا ایسی طرح سے پولیس صاحبان یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو افسران ہوتے ہیں ان کی تائیناتی کوئی تہیات مقرر نہیں ہوتی ہے ان کو جو اسائیمنٹ دی جاتی ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لاسے ان کی پروموشن بھی ہوتی ہے ان کی ڈیموشن بھی ہوتی ہے ان کی پوسٹنگ بھی ہوتی ہے ٹرانسور ہوتی ہے پوسٹنگ ٹرانسور روٹین کا ایک حصہ ہے میرے خیال میں یہ غلط بات ہے کہ ہم اس طریقے سے بات کریں کہ فلانے کی کارکرگی یہ ایک روٹین میٹر ہے اچھا تو زتا صاحب یہ ایک سال پہلے ان کو آئی جی انام غنی صاحب کو پنجاب کی ذمہ داری سپورٹ کی گئی تھی اس سے پہلے شعب دستغیر صاحب تھے اور موٹر آوے کیس کے بعد ان کو اٹھائے گیا کیا ٹارگٹس ان کو دیئے گئے تھے اور تمام ٹارگٹس انہوں نے اچیف کر لیے یعنی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ تسلی بخش ہے دیکھیں میں نے تو ارباب آپ کو پہلی دفعہ ہی کہا ہے دیکھیں ہمارے پاس تپچوں کے ساؤت پنجاب کی پیڈشنل آئی جی پہلی دفعہ مقرر ہوئے ہیں اور اگر میں آپ کو ڈیرہ غزی خان کی پورے ڈیویجن کی بات بتاؤں یا ملتان کی بات بتاؤں یا بھاولپور کی بات بتاؤں تو ہمارے تو اپنا ایونڈ ڈیرہ غزی خان کا کرائم ریٹ بہت نیچے چلے گیا اور ہماری پولیس جو ہے ہم نے سمارٹ جو ہے وہ تھانے بنائے ہیں جس میں کسی بھی سائل کو وہاں جا کے گبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کو شرمنگی کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا جس طریقے سے ہم نے ڈیسک بنائے ہیں اور آپ اگر میں چاہوں گی کہ آپ کبھی میرے ساتھ سخی سرور کا تھانہ اور کبھی یا صدر کا تھانہ آپ میرے ساتھ ضرور سمارٹ تھانے کو جو ہے آپ میرے ساتھ ضرور وزٹ کریں اسی طریقے سے جو ہمارا کرائم انڈکس ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے کیونکہ ہم نے بیس سالہ پرانے جو گینگ جو ان کو پالا گیا تھا جس طرح انہوں نے ایک حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا چھوٹے گینگ سے لے کر اور لادی گینگ تک ہم نے اس کا کلا کما کیا اور ان کے سر براہان جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور ہم نے پولیس نے اپنے ریٹ قائم کیا اور پولیس نے ہی اس کو لیڈ کیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ابھی جس طریقے سے یہ جو اقبال پارک کا کیا ہوا ہے نادرہ سے لے کر جس طرح سمارٹ سیٹی لاہور جس طریقے سے ایڈنٹیفکیشن کے اوپر کام کر رہا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے سرویلنس کو جو ہم نے بہتر کی ہے ہم نے محرم کی جو پرفارمنس ہے ہمیں کوئی اس طرح فوج کے دستیں نہیں بلانے پڑے ہیں اپنے محرم کے روٹس کو ہم نے جس طریقے سے کلیر کیا اور امن کمیٹی کا اس کے اندر کردار ہے اور امن کمیٹی کا پولیس کے ساتھ اور ہم افیشل جو جو گرمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹنا میرے خیال میں کہ بہتر یہ میں یہ نہیں کہہ تھی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسس ہے اگر میں یہی کہوں کہ خدا نہ خواستہ جب پچھلی جب حکومتیں جس طریقے سے انہوں نے اداروں کے اندر اپنے من پسند کے نالائک لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اداروں کے اندر بھرتی کیا جس کی مثال ہے آپ کو عابد باکسر چھوٹو گینگ اور اسی طریقے سے لادی گینگ اور اس طریقے سے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ان کو پالتا رہا تھا کوئی نہ کوئی تو ان سے بھتے لیتا رہا تھا لیکن پھر سوال نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ میرٹ پڑی تائیناتیاں کرتے ہیں تو ہر تین چال ماہ بعد پھر یہ تبدیلیاں کیوں کرنی پڑتی ہیں ظاہر ہے پولیس دپارٹمنٹ میں مسائل ہیں اسی لیے یہ تبدیلیاں کی جاتی ہیں لیکن مسائل دوسرے اداروں میں بھی ہیں ایف آئی اے بھی ادارہ ہے نیپ بھی ادارہ ہے یہاں پر ہم نے کبھی اس طرح کی تبدیلیاں ہوتے نہیں دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جو سمپل سی بات ہے ہم جو الیکٹڈ حکومت ہوتے ہیں ہم لوگ پانچ سال کی ایک حکومت کا ٹائم ٹینیور لے کر آتے ہیں عوام کی پلس کے اوپر آتے ہیں ووٹ لے کر اور اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی کارگرگی بینا کے اوپر ہمیں بوٹ عوام سیلیکٹ یا ریجکٹ کرے گی تو دوہزار تیس کا ہی ہم انتظار کریں گے اور ہم اپنے عوام ایجنڈے کے ساتھ جائیں گے اسی طریقے سے جو پولیس کے سربراہان ہیں یا پولیس کے اندر آر پیوز ڈی پیوز ہیں ایسے چوز ہیں یا اس میں بیوروکریسی کے اندر ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں اور بات یہ کوئی لکھوا کے تو نہیں آیا ہوتا کہ آپ نے کوئی تاہیات کسی پوسٹ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے انفیکٹ اگر آپ مستقل کسی کو رکھتے ہیں تو پیرالائزد ہو جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ آپ نے پسنیل کو سٹرانگ نہیں کرنا آپ نے ڈپارٹمنٹس کو سٹرانگ کرنا ہے کہ جب کسی کی پوسٹنگ ٹرانسور ہو تو کسی یہ نہ ہو کہ ہر کسی رول بیک ہو جاتے ہیں یہ والی پولیسی ایف آئیے میں یا نیب میں ان اداروں میں کیوں نظر نہیں آ رہی جو اعتصاب کرنے والے ادار ہیں نہیں نہیں زاری باتیں طریقہ کارڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا نیب کا چیئرمنٹ کس طرح کسی پوائنٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے نام جاتے ہیں یا الیکشن کمیشنر کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے سربراہ کے نام بھی اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے اگر خدا نہ خاصہ اس کے اوپر نہ کوئی کنسیس نکلے تو پھر زاری باتیں وہ پھر ایک اور کمیٹی کا اندر اس کا جاتا ہے اور پھر آخر میں اس کا ڈیسیجن کردے تو وہ تو ہر ایک کا طریقہ کار ہے اس کا اپنے ایک ٹینیور ہوتا ہے اسلامی کا ایڈیالوجی کونسل ہے اس کے میمران ہے یہ ہر ایک کا اپنے طریقہ کار ہے کسی ایک دپارٹمنٹ کو دوسرے کو پر اس کے اپنے ہمیں رولز اف بزنس دیکھنے پڑیں گے نا کہ ہم کسی کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو ہمیں لیکن بات جس کو کہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے پسنیل کو مضبوط نہیں کرنا ہے اور جب تک سسٹم بہتر جل رہا ہے جب تک سپنجاگ اپنے پاکستان ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے چیئرمن نیپ کو ایکسٹینشن دینے آپ کو جا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور ٹینیور ایسی کوئی ڈسکشن اور باب میرے سامنے دیکھیں میں اس کو پر سٹیٹمنٹ اس لئے نہیں دے سکتی ہوں کہ میری اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہ میں نے سنی ہے نہ میرے سامنے آئی ہے میں کابینہ کا حصہ ہوں آج کابینہ کے اندر جس طرح ہم نے آئی جی صاحب کی اپروول کی ہے وہ مجھے پتا ہے اس کو پر میں میں نے آپ سے اتنی زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو آئی جی صاحب ہیں وہ بہت بہتر آج ہی شاید خاکان صاحب جب گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت شیمن نیپ کا ایکسٹینشن چاہتی ہے اور اگر یہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پھر ہم عدالت تک جائیں گے ہم یہ ایکسٹینشن ہونے نہیں دیں گے تو اس کا مطلب شاید حکومت کی کہیں کوئی انٹینشن این کو ایکسٹینشن دینے کی اسی لئے اپوزیشن اپنی تیاری ہیں پہلے سے ہی کر رہی ہے اور باب دیکھیں اب پوزیشن تو بکلاہٹ کا شکار ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تو اب سر پیر اور آپس میں بیانی آپس میں نہیں ملتے خاکان عباسی صاحب جب وہ کھلم کھلا اپنے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کو نگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی طریقے سے مریم نواز نگیٹ کرتی نظر آتی ہیں ان کا تو آپس میں کیونکہ ایڈیالوجی ان کے ختم ہو گئی ہے ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ اور منی لارڈنگ کرنے والے اور پھر خاندانی سیاست جس نے کوئی لیڈران نہیں پیدا کیا وہاں پھر انفرچنیٹلی سیاسی پارٹی اسی طرح گھر کی پارٹی بن جاتی ہے تو شاید خاکان عباسی ہیں یا انکی ایک سویزی جو بھی لیڈران ہیں ان کے تو باپس میں وہ بہتر ایک اپنے گھر کی فکر کرے جہاں تک چیرمن نیب کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا جس چیس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ کو سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتی ہوں جو گرمنٹ کا لائے مولگا وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے اور آپ بھی فیکسن فگرز نکالتے ہیں کہ جو چیرمن نیب یا جو اس وقت نیب کی ادارے کی کار کروگی تین سالوں میں کوئی پچھلی فگر جو ہم دیتے تھے وہ میرے خیال میں ہم کوئی ساڑھے چار سو بلین دے دیتے اور ایک ہفتہ پہلے میرے خیال میں چیرمن نیب کی طرف سے اور نیب کے ادارے کی طرف سے جو پریس ریلیس میرے خیال میں گئی وہ کوئی ساڑھے پانچ سو عرب کی گئی ہے جو انہوں نے ریٹریو کیا ہے کرپشن کا پیسہ واپس جو وہ جن لوگ کے اوپر نیب کے قیسز تھے ان سے جو واپس انہوں نے لیکن اس میں کوئی ایک بھی قابل زکر نام نہیں کوئی ایسا نام بڑا نام جو اس وقت سیاست میں سرگرم ہو جو اس وقت کسی بڑے لیویل پر کوئی بزنس کر رہا ہے اس میں کوئی ایک ایسا بڑا نام شامل نہیں ہے نہیں نہیں آپ اگر سندھ کی حکومت کی وہ نکالے تو آپ کو بہت زیادہ پریپار گین کرنے والے آپ نیب زادے آپ کو ملیں گے بارہ عرب کی تو خود انہوں نے مانا ہے کہ گندم سکینڈل کے اندر انہوں نے سندھ حکومت کو ریٹریو کر کے دیا اور یہ میری سٹیٹمنٹ ہی ہے سندھ حکومت کی اپنے سٹیٹمنٹ ہے اسی طریقے سے وہ سندھ روشن جو ان کا کوئی تھا اس کے اندر پروگرام اس کے اندر ریٹریو کر کے دیئے ہیں تو اسی طریقے سے چینی سکینڈل کے اندر تو یہ بہت سارے نام انشاءاللہ مزید آپ کو آنے والے وقت میں ملیں گے لیکن زہاری بہتر باب آپ یہ جانتے ہیں کہ وائیڈ کالر کرائم جو ہے جس میں آفشور کمپنیاں بنا جاتی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے